اسلام علیکم جی عمران خان صاحب کی طرف سے یوٹرن آف دا سینچری لیکن یوٹرن آف دا سینچری تو کہنا ہمراہ سب نہیں ہوگا یوٹرن آف دا سینچری کیونکہ انہوں نے تو ابھی کئی اور یوٹرن مارنے چلیں یوٹرن آف دا سینچری کے بعد اب اس کی جو گونج ہے وہ ابھی تک فضاؤں کے اندر موجود ہے اس یوٹرن کو جو انہوں نے مارا پھر لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب انہوں نے جناب سائفر لہرائیا کہ ڈونرڈ لو نے جناب کیا کہا اور وہ اس سائفر میں لکھا ہوا ہے ہماری حکومت ہٹایا جانا سازش کا حصہ تھا یہ امریکہ نے سازش تیار کی اور امریکہ نے کی اب وہ اس سے یوٹرن لے گئے کہتے ہوئی تو سازش ہی تھی لیکن یہ باجوہ نے کی تھی اچھا باجوہ صاحب کے بارے میں وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب اگر سازش نہیں کی تھی تو روکا کیوں نہیں ٹھیک ہے لیکن اب وہ اس بات پر اوپر یکسو ہو گئے ہیں کہ نہیں سازش باجوہ نہیں کی تھی اس نے امریکیوں کو لکھایا پڑھایا تھا اور سمجھایا بجھایا تھا اور امریکی جو تھے وہ چونکہ دودھ پیتے لوگ ہیں اور جو ہے وہ دنیا کے ایک سو پچانوے میں سے ایک سو بانوے ممالک کے ساتھ انہوں نے ڈیفینس کے حوالے سے کیا ہوا ہے انگیج کیا ہوا ہے انہوں نے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا کے ستامن ممالک کے اندر ان کے فوجی ایڈے ہیں لیکن انہوں نے کی پتہ ٹھیک ہے جو امران احمد خان نیازی مہاتمہ کو پتا ہے وہ امریکیوں کیا پتا آچھا پہلے وہ ایک پارشل کلاریفکیشن یہ بھی جاری کر چکے کہ نہیں یہ یہ جو سازش تھی یہ جو بائیڈن کا جو گروپ ہے وہاں پہ اس نے کی تھی اور یہ جناب ٹرامپ نے اپنا یار ہے کہ ایسی یار میری پینڈنے اوہدے میں کی گندے نے خریدے سان ٹھیک ہے ٹرامپ ٹاور دے میں چھ فلیٹ گرید دیو سان سان ساتھی تے ہوتنانل ہے کاروباری آپ تے سان ہاں تو ایک ہے کہ اس لئے ٹرامپ نہیں کاٹ سکتا یہ تو جو بائیڈن نے کیا تھا ب不同 خیر پہ آکے وہ مطلب کہ کھوتے نے سارا ہی ٹیری ٹازی جسے کہتے ہیں ٹیری ٹانہ کا محاورہ آپ نے سنے مطلب کہ وہ ایک گدا تھا نا تو اس کا مالک اس کے اوپر میں ٹیڈ ہو رہا تھا تو وہ اس کے اوپر زیادہ مٹی لاتا تھا اب اس نے احتجاج کرنا تھا وہ بچہ رکے تو اس کو ڈنڈے پڑے اخیر پہ آکے اکتا کے اس گدے نے تو اگلے دونوں پاؤں جو تھے نا وہ الٹے کر کے نیچے رکھ دیئے یعنی مولڈ کر کے نیچے رکھ دیئے تو وہ پورا جو تھا نا وہ جو اس کے کمر کے اوپر لدھاوہ سمان تھا وہ اس کے سر سے گزرتاوہ زمین پہ گر گیا وہ ساری مٹی جو تھی وہ نیچے ایک ڈھیری کی صورت میں کٹھی ہو گئی جس سے پتا چلا کہ ٹیری ٹانے کا محاورہ کہاں سے نکلا انہیں ٹیری ٹا آ دیتی جے کھوتے نے ٹھیک ہے خیر لیکن یہ ہمارا آج کا نہیں ہے ہم نے گزشتہ ایک ویلوگ کے آخر کی اندر ایک قصہ سنایا تھا کہ ہم نے کہا کہ اسی کی دہائی کے اندر ایک فلم آئی تھی سورات جوائی جس کا اشتہار جو تھا وہ چلا کرتا تھا سورات جوائی جس نے ہم طرف دھوم مچائی ہم نے ٹویٹر پر شیئر کر دیا کہ اس کی نمائش ابھی بھی جاری ہے تو کچھ بدبخت لوگوں نے فوری طور پہ ہماری جہاں کے شکایت لگائی لاورہ آئی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ جناب آپ کے اور علی ساہی کے بارے میں یہ دیکھو کیسے بک بک کرتا ہے اور وہاں پہ سنا ایک نوٹس ووٹس بھی تیار ہو گیا ہے الحمدللہ سٹیف صاحب میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا ٹھیک ہے علی ساہی آپ کا دماد ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کی الیکشن کمپینٹ چلائی ہوگی اور جو اس کے حلقے کے اندر ایس ایچ اوز اور کانو گو اور پٹواری تک تھے وہ آپ نے اپنی مرضی کے لگوا کے تو اس کا ریزلٹ لیا تھا ٹھیک ہے رہا نا سنا اللہ نے آپ کو انڈر ہینڈ مدد کی ہوگی لیکن سر میری قطن مراد آپ نہیں تھے میری مراد جو تھی وہ اپنا جنرل اجاز اور ان کے سسر جناب جنرل لٹائر کمر جوید باجوا سے تھی نہیں نہیں سر میں آپ کی شان کے اندر کہاں گستہ کی کر سکتا ہوں آپ ٹھیک ہے انسیڈنٹلی آپ بھی سورا اور جوائی ہوں گے لیکن میری مراد آپ نہیں تھے سر میں نے کہا میں واضح کر دوں کہ میری مراد کون تھے سورا اور جوائی کے حوالے سے سورا تھے جوائی جس نے ہر طرف دھوم مچائی بھئی کلیر کار دینا چاہید ہے اس تو پہلے کہ جسٹرار صاحب سانو نوٹس کار دیں کہ جناب ایدر آکے دالت سے پیش ہو میں نے پہلے کلیر کلیریفائی کر دیا ہے کہ وہاں میری مراد ہے ایسی ٹھیک ہے اینا سمجھو ایسے بڑا افسوس ہویا سر آپ کا بتیجہ جو ہے آج اس کی نوکری ختم کر دیا لورہ ایکورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے جو آپ نے خود تقریباً کوئی آٹھ دفعہ بینچ توڑنے کے بعد بنایا تھا وہ جو ایک سو سات ارکان جو تھے پی ٹی آئی کے جو کارکن باندے ہوئے تھے انہوں نے حکومتی کھڑ لی کے اوپر وہ چنی جا رہے تھے کھائی جا رہے تھے ترخواہیں لے ہی رہے تھے ایک ایک لاف سر جو تھا وہ پانچ سے دس لاکھ روپے کا سرکار کو پڑھ رہا تھا تو وہ سر جی اللہ آپ کا بھلا کرے وہ جو پانچ سات کروڑ روپے کا اور ایک مفخورہ ان کا سربراہ تھا احمد ویس جو کہ ہر دفعہ جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو بچوں کی طرح لیٹنیاں لینا شروع کرتا ہے میں نہیں جانا میں نہیں جانا میں اٹھا وہ اس کو بھی اٹھانا بہت ضروری تھا سر تو اس کو اٹھایا گیا تو اس کو آپ نے سٹے دے دیا تھا بلکہ دلوا دیا تھا پھر آپ بینچ ڈھونڈنے نکلے سر کوئی ساتھ آٹھ مرتبہ ایک بینچ کل گیا انہیں سنن تو انکار کرتا پھر دوجہ کل گیا کیونکہ فنمائش تھی آپ کی کہ ان کو کنٹینیو کرانا ہے وہ مبینہ طور پر پھر وہ دوسری طرف گیا پھر وہ دو رکنی بینچ بنا پھر تین رکنی بنا پھر تین رکنی میں سے ایک نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں سننا پھر کر کر آکے سارجی اخیر تھے پانچ رکنی بینچ بڑھیا پھر مینج نہیں ہو سکے حضار جی پھڑکائی تب بڑا افسوس ہویا جی اللہ ناوکم سر آپ کے پتیجہ جو تھے وہ بورے والا سے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے تو وہ سر اس بینچ نے پھڑکا دی گئے ہیں میرا مطلب ہے زیادتی والی بات ہے نا چاچا جو ہے وہ چیف جسٹس ہو تو پتیجہ جو ہے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی نہیں ہو سکتا ہے ایڈی گالے میرا مطلب ہے کہ یہ بس میں اس پہ بس سر افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ سر یہ تو دیکھیں نا کتنا کتنا سر غلیز دورہ آگیا سر جی کتنا کرٹ دورہ آگیا سر جناب اکوڑی پھر پہ گئی مریم نواز شریف نے آج کوئی پریس کانفرنس کھڑکا دی ہے اور پریس کانفرنس کے اندر جو ہے مریم نواز شریف نے کہا کیا کہا بھئی کلامِ شاعر بزبانِ شاعر ہی اچھا لگتا ہے ہاں تو میں نے کہا کہ وہ پڑھ کے آپ کو سناؤں ٹھیک ہے جو اتنا مزے مزے سے مریم نواز شریف نے نہیں پڑھا ہوگا جتنے مزے سے خاکسار پڑھیں گے انہوں نے کہا یہ جو ہوا میں تم سائفر لہراتے تھے کہ یہ سائفر ہے جس میں امریکہ نے مجھے ہٹانے کی سازش کی ہے وہ کہاں گیا ٹھیک ہے اس کی نہ صرف کے مدت موت واقعہ ہو گئی ہے بلکہ اس کا نمازِ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی راضی نہیں ہے اس کا نمازِ جنازہ اب اگر حمد ہے تو زمان پارک میں پڑھ لو وہ وہ جو تمہارے جو لوگوں لوگ لکھی پھٹتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں ٹھیک ہے جو تم کہو گے وہ مان لیں گے ٹھیک ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور ڈونرل لو جو ہے اس نے سارش کی تھی یہ سارے جو تم نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا پائپ پائپر کی طرح اور اب ان کو کوئے میں گرایا جا کے تو بتاؤ ان کو کیا کرے وہ سٹیکروں کا کیا کرے بچارے مہدہ اسنا بی بی صاحبہ توانو ہے مریم بی بی خاکسار کلو سنو بھئی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اس جہاں پہ یہ سٹیکر لگایا گیا ہے نا اس کو تھوڑا سا صاف کریں واش کریں صرف کے ساتھ صرف کھانا نہیں ہے صرف صرف کے ساتھ صاف کریں میں مریم بی بی جنہیں کہہ رہے ہیں میں انہوں کہہ رہے ہیں جنہوں نے سٹیکر لانا ہے بھئی وہ صرف کے ساتھ صاف کریں اس کے بعد اس کو ہلکا سا نا وہ جو ہیر ڈرائر ہوتا ہے نا اس کی ہیٹ پہنچائیں تو وہ ڈھیلا ہو جائے گا وہاں سے پھر اس کو ایسے کر کے اتار کے تو پھینک دیں کیونکہ اب کپتان نے کہا ہے کہ ہاں ہم غلام ہیں ٹھیک ہے اپسلوٹلی ییس ہاں ہم غلام ہیں اپسلوٹلی ییس کہہ دیا کپتان نے تو اس لیے اب قومی یوتھ اباؤٹ ٹن ٹھیک ہے سامنے سے جلدی چل ٹھیک ہے اجھا جی اس کے علاوہ بی بی نے کہا کہ جی آپ نے لابنگ فرم ہائر کی امریکی ٹی وی کے اوپر آپ کے انٹرویو چلنے شروع ہوئے تو جا کیا جو امریکہ کی سادش والا وہ سارا بیانیاں تھا وہ فوت ہو گیا ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اپسلوٹلی ناٹ ہم کوئی غلام ہیں پھر اس جھوٹے بیانیاں کے لیے لوگوں کو آپ نے غلام کہا اور انہیں کہا کہ یہ تو غلام ہیں یہ تو امپورٹڈ ہیں سامنین اکرام یہ تو باتیں ہو گئیں مریم نواز شریف صاحبہ کی جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کے اندر مریم نواز شریف نے تلال چودری کا کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مکھڑا کرایا ہے لوگوں کو اور ان کے ساتھ وہ مشاہداللہ خان صاحب کے صاحبزادے بھی تشریف رکھتے تھے یعنی کہ اپنی ینگ لیڈرشپ کو وہ سامنے لے کے آئیں شکر ہے پی ایم 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 نوی انہی کا کل آئی ہے کہ یہ بھی ہمارے لیڈر ہوتے ہیں سائیفر والا جو بیانیاں تھا یہ مقتب جنلسٹوں کو بلا کے اس کے اوپر بریفنگ دیا کرتا تھا امران احمد خان نیازی جو تھا وہ اپنے متاثرین یا اپنے ہم فکر یا اپنے ساتھ چلنے والے صافیوں کو بلا کے اس کی بریفنگ دیتا تھا اچھا یہ نہیں ہوا کہ مختلف موضوعات کے اوپر مختلف آتھارٹیز نے ہمیں بلا کے بریفنگ نہیں دی زندگی کے اندر بڑی اس طرح کی بریفنگیں ہوتی ہیں لیکن جو جنرلسٹ ہوتا ہے وہ پہلے اس انفرمیشن کو اپنے اوپر اڈیپٹ کرتا ہے اپنے اوپر تاری کرتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ ہوتا تو میں کیا کرتا تو اگر یہ مجھے اس سچویشن سے میرا روئیہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس سے یہ کوئی سو گناہ یا ہزار گناہ زیادہ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ بول جنر اشواق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ عدیب کیسے بنے انہوں نے کہا میری خواہش تو یہ تھی کہ میں جنرلسٹ بنوں اور جنرلسٹ بن کے تو میں قوم کی خدمت کروں قوم کی رہنمائی کروں اور میں گیا بھی ایک دو جگہ کے اوپر تو اس ایونٹ کو مجھے کہا گیا کہ تم اس ایونٹ کا اپنے آپ کو حصہ بنا کے اپنے اوپر وہ ساری سچویشن تاری کرو پھر اس کو بیان کرتا کہنے لے گا یہ میرے سے نہیں ہو سکا لہٰذا پھر میں نے صحافت کی بجائے عدب کی طرف آیا اور میں نے ڈرامے لکھے اور یہ سارا کچھ لکھا لیکن یہ ہے کہ بننے میں گھر سے صحافی نکلا تھا ٹھیک ہے یہ شواق احمد صاحب کی ہے تو وہ سچویشن اپنے اوپر اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے جو لوگ ریپورٹنگ میں کچھے ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے ان کا یوتھیا بنانا بہت آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت سارے سکرین کے اوپر بیٹھ کے لا یعنی اور بیمانی گفتگو کرتے ہوئے جو نظر آئیں گے ان کے بارے میں ہم صحافیوں میں ایک ہی فکرہ بولا جاتا ہے کہ یار اس نے کبھی ریپورٹنگ نہیں کی ٹھیک ہے کیونکہ ریپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کی شخصیت ایسے نکھر کے باہر آتی تو ان کے لئے ریپورٹنگ نہیں کی تو وہ جو ہے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ریپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے جب لوگ جو تھے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اسے آپ نے کوئی دیوتا خدا کوئی باعزت کو سچا آدمی نہیں سمجھنا ہوتا بلکہ آپ نے اس ایڈیپشن کے اندر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اسے بھی ایک نیوٹرل فیکٹر کے طور پر لینا ہوتا ہے کہ یار یہ نیوٹرل آدمی ہے اس کی جو انفرمیشن آ رہی ہے اگر وہ میرے قائم کردہ حقائق کے میار کے اوپر پوری اترتی ہے تو میں خدای خدمتگار بن کے اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا اور اگر وہ میرے میار پر پوری نہیں اترتی تو میں نہیں پہنچاؤں گا یہ بنیادی سپیرٹ ہوتی ہے اس کے اوپر انہیوانی ہوتا تو اب عرشد شریف صاحب جو تھے ان کو شاید ان کی رپورٹنگ میں کوئی قصر رہ گئی ہو مرہوم کی تو انہوں نے ان کو عمران خان صاحب بلا بلا کے اس کو بتاتے تھے اور اسے انسٹیگیٹ کرتے تھے عرشد شریف صاحب جو تھے وہ اس کی انسٹیگیشن میں آگئے اور اس جھوٹے سائفر کے بیانیے کے اوپر انہوں نے عمران خان سے بھی سخت سٹینڈ لے لیا اور اسی سٹینڈ کی بنیاد کے اوپر وہ یہاں سے ہجرت فرما آگئے اور آگے میرا تو شٹی حص یہی کہتی ہے کہ اس کو قتل کرنے کے اندر عمران وحمد خان نیازی صاحب ملوث تھے لیکن میں اس کو پبلیکلی کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک میرے پاس کچھ سولیڈ ایویڈنس نہ ہو اور جن کے پاس سولیڈ ایویڈنس ہونا ہے ان کی تاریخ آپ کو پتا ہے تو وہ تو پتا نہیں لگنے دیا کرتے تو اس طرح کے مافیاز جو ہوتے ہیں جو اتنی بڑے لیول کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال اس کا جھوٹا بیانیاں جو تھا وہ عرشد شریف کی جان لے گیا لیکن یہ شخص ابھی تک بیٹھا ہوا تاریخ کے چراحے میں جھوٹ بھلی جا رہا ہے بھلی جا رہا ہے بھلی جا رہا ہے اور کوئی اس کا مو توڑنے والا نہیں ہے ہمیں امید تھی مریم نواز شریف یہ کام کرے گی ابھی تک تو وہ مو دینے میں کامیاب رہی ہیں کچھ دو تین چار ایونٹ کے اندر دیکھتے ہیں وہ اس کو مکمل طور پر کیسے ٹک کرتی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے